گروپ میمبرز کیال چالیں ٹھیک ہے آپ امید ہوں گے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اچھا یار کافی لوگ جو پوچھ رہے تھے سر پہلا کوئیچن تو یہ آرہا تھا کہ سر بیس ٹوٹم میں رہے تھے بائیس ٹوٹم میں رہے تھے میچ وین گننے کے تو ابھی جو ہے وہ دس ٹوٹم کیوں مل رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے امپورنٹن سوال اور دوسری بار یہ ہے کہ یار ٹوٹم کا ریٹ کیسے اوپر آئے گا یہ نیچے کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس سوال کا جواب بھی دوں گا اور دوسری بات یہ کہ میں نے ڈرائگن ماسٹر گیم جیسے ہی ایک اور گیم بتائی ہے جس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ پلی لیسٹ میرے چینل پہ جانا ہے ٹھیک ہے چینل پہ جانے کے بعد پلی لیسٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلی والی ویڈیو جو ہے نا پلی لیسٹ اس کی چاروں ویڈیو دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ پوری سیٹنگ کرنی بڑھیں گی آپ کو اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہو یہ نہیں دیکھتے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ سمجھو کورس ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو کوئی اور پروبلم آئے والٹ وغیرہ کریٹ کرنے میں تو یہ بھی ویڈیو دیکھ لینا ٹھیک ہے اور یہ والی ویڈیو دیکھ لینا ٹھیک ہے تو ہم مائن وار سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور ایک ویڈیو اور تھا کہ یار ہمیں ڈرائگن ماسٹر گیم اب کھیلنی چاہیے کہ چھوڑ دینی چاہیے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈرائگن ماسٹر گیم والے ہمیں دس ٹوٹم کیوں دے رہے ہیں تو جو پہلے جنہوں نے ڈانلوڈ کی ہوئی تھی قریبا ایک دو منت پہلے یا تین منت پہلے ڈانلوڈ کی ہوئی تھی نا گیم ان کو جو میچ ون کرنے کے دس ٹوٹم ہی ملتے تھے مطلب میں نے جب کی تھی نا تو ایک میچ ون کرنے کے دس ٹوٹم ہی ملتے تھے تو وہن لوگوں نے نا ان کی گیم کافی اوپر جا رہی تھی تو انہوں لوگوں نے نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نا اور انویسٹر وغیرہ بھی تھے جو اس پہ انویسٹ کہہ رہے تھے ڈرائگن ماسٹر والے گیم کی اوپر تو ان کو کچھ فائدہ دینے کے لیے انہوں نے ٹوٹم جو ہے وہ بیس کر دیئے تھے ٹھیک ہے دس سے بیس کر دیئے تھے ایک میچ جیتنے کے اس سے ہوا کیا بیس ٹوٹم جب ملنے لگے تو سارے بندے جو ہے وہ گیمیں کھیلنے لگے اور جب ٹوٹم زیادہ ہو گئے تو زیادہ لوگ سیل کرنا شروع کر دیا جب مارکٹ میں کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کی پرائز نیچے چلے جاتی ہے ٹھیک ہے اب ٹوٹم لوگوں کے پاس زیادہ تھے اور وہ سیل کرتے رہے اور ٹوٹم کا پرائز نیچے آ گیا ٹھیک ہے تو مطلب اس کی جو پلاننگ تھی نا ان کی تھوڑے سی فلوپ ہو گئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ اس کو نے دوبارہ جو ہے دس ٹوٹم ہی کر دیئے اچھا دس ٹوٹم کر دیئے پر پرائز پھر بھی اوپر نہیں گئی کیا وجہ بنی تو جیسا کہ ہم جاتے ہیں یار بین بی کوئن پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بین بی کوئن ہے بین آنس کا کوئن ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے ایک گوڈ نیوز ہے اور کرپٹو والوں کے لیے بیر نیوز ہے گوڈ نیوز یہ تھی کہ جو ہے وہ اٹیک کر دیا تھا ٹھیک ہے ابھی پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے لفظ کے نہیں کیونکہ یوٹیوب کی سٹرائک ہوتی ہے انہوں نے اٹیک کر دیا تھا ٹھیک ہے اسرائیل پہ ٹھیک ہے ایران نے تو جس کی وجہ سے ٹوٹم کا ریٹ یہ ہے اوورال ہی سوری پوری کرپٹو کا ریٹ ہی نا اوورال ڈاؤن چلا گیا تھا ٹھیک ہے ابھی جیسا کہ بین بی بھی نیچے جا رہا ہے ابھی یہ دیکھو صبح میں نے دیکھا تھا تو چھے سو چودہ ڈالر کا میرے رہا تھا چھے سو چودہ ڈالر کا ٹھیک ہے تو ابھی ڈاؤن ہے تو یہ جب اٹیک ہوا نا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بین بھی تھا وہ تقریباً پانسو آئی تینک تیرہ پہ چلا گیا تھا کچھ سامتنگ ادھر چلا گیا تھا تو اس کی وجہ سے جب یہ والا سسٹم ہوا نا تو ٹوٹم کا ریٹ ہا نا انہوں نے انہوں نے تو کم کر دیا ٹھیک ہے اب ون پہ دینے پہ تو جو باقی جب وہ والا اٹیک بگرہ ہوا ساری کرپٹو ہی ڈاؤن چلی گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب آج کے دنوں چار پرسنٹ اس نے گروت کی ہے ٹھیک ہے ابھی اتنی نہیں ہوئی گروت کیونکہ ابھی بھی کرپٹو ڈاؤن ہے تو اگر جو ہے وہ بین بی یا بی ٹی سی اوپر جاتا ہے نا تو ٹوٹم بھی اوٹومیٹک اوپر جائے گا اچھا میری آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہو گیا آئی تینک زیادہ تر لوگوں کو اور دوسری بار یہ ہے کہ یا دس ٹوٹم ملیں گے نا تو آپ میچ یار کھیلو ٹھیک ہے دس ٹوٹم پہ جتنی آپ کو پرائز مل رہی تھی نا بیس ٹوٹم پہ ٹھیک ہے تو وہ پرائز بھی کافی کبھا ہو گی تھی تو جتنی آپ کو بیس پہ جتنی اننگ ہو رہی تھی نا اتنی دس ٹوٹم ملنے سے ہی اننگ ہو گیا آپ کو کیونکہ ٹوٹم کا ریٹ ہی سٹیبل ہو جانا ہے پھر تو کچھ لوگ کر رہے تھے گیم کھیلیں کہ نہ کھیلیں تو میرا جو ہے وہ یہی ہے ہے کہ آپ ڈراغن ماسٹر گیم کھیلیں نمبر ون گیم سمجھو اس کو ٹھیک ہے میری نظر میں یہ نمبر ون ارننگ گیم ہے تو اس کو مت چھوڑو ٹھیک ہے اپنے ٹوٹم جو ہے وہ سیل نہ کرو اس کو آپ ہولڈ رکھو اپنے پاس رکھو جب پرائز اوپر جائے تو تب سیل کرنا ٹھیک ہے کبھی لوگ پوچھ رہے سے کیسے جو ہے اب ہم ٹوٹم کا ریٹ چیک کریں تو آپ یہاں پہ ٹوٹم لکھو گے نا ٹوٹم کوئن مارکٹ کیپ لکھو گئے تو وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اپرائز ڈیلی بیس پہ اس پہ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ تیرہ لکھا ہوا ہے نا جب یہاں پہ انیس ہو گیا نا انیس تیرہ جگہ پہ انیس ہو گیا نا سمجھو ریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں بیس ہو گیا تو مطلب بہت زبردست ہے اس ریٹ پہ آپ سیل کر سکتے ہو اگر اٹھارہ بھی ہو جاتا ہے تو اٹھارہ پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہوں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی آپ کو تو آپ کو جو ہے وہ یہ گیم چھوڑنی نہیں ہے آپ نے کھیلنا ہے اب یہاں دیکھیں جیسے ہی ابھی ادھر جو ہے ریٹ اپ گیا ہوا تھا تو ابھی نیچے کیوں آیا ہے ریٹ یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی این بی کوئن جو ہے وہ بھی نیچے آگیا ہے ابھی شام کا ٹائم ہے تو بی این بی بھی نیچے آیا ہے تو ٹوٹم بھی نیچے آگیا ہے کیونکہ یہ کرپٹو کوئن ہے چھوڑا کوئن ہے تو یہ بھی ان کوئنز کو فولو کرتا ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے ٹوٹم کا نیچے جانے کا کیونکہ یہ ساری کرپٹو کے ساتھ ہی موو کر رہا ہوتا ہے آپ سمجھو ٹریڈنگ ہی کر رہے ہو ٹھیک ہے جب یہ اوپر جائے گا تو ٹوٹم بھی اوپر جائے گا کیونکہ میری بات سمجھ میں آگئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ گیم کھیلنی ہے اور یہ والی مائن وارز بھی جو گیم ہے وہ آپ نے یہ والی ویڈیو مائن وار والی بھی ساری دیکھ لینی ہے اور گروپ وغیرہ بھی ہمارا جوائن کر لینا ہے